مدھیا پردیش کی راز دھانی بھوپال کا سینڈرل جیل سال 2019 تارک 29 جون اس دن پرول پر جیل سے نکلے قیدی کو لوٹنا تھا چودہ دن کی پرول پر جانے کے بعد جیل پرساسن کو بھی اس کے لوٹنے کا انتظار تھا تب ہی جیل پرساسن کو لوکل پولیس سے ایک سوچنا ملتی ہے سوچنا تھی کہ اس قیدی کی موت ہو گئی ہے ہتیا کے کیس میں عمر قید کی سزا ملنے اور جیل کی جنگی سے پریسان ہو کر اس نے گھر میں ہی آتیم ہتیا کر لیا لوکل پولیس نے بتایا کہ قیدی نے ایک سوسائٹ نوٹ بھی چھوڑا ہے ہینڈ رائٹنگ بھی اسی کی ہے اور موت کی وجہ بھی بتائی ہے اس لیے اب اس کے سو کا پوسٹ مارٹم کرا کر کیس کو بند کرنے کی تیاری ہے یہ جان کر جیل پرساسن بھی اس قیدی کی کیس کو بند کرنے کے لیے لوکل پولیس کے فائنل ریپورٹ کا انتجار کرنے لگا جس قیدی کی موت ہوئی تھی اس کا نام تھا راجس پرمار عمر تقریباً چوتیس سال وہہمدہ پردیس کے بھوپال کے نیل بڑ ایریا کے ہری نگر میں رہتا تھا اس پر سال دوہجار چودہ میں ایک ختیا کا آروپ تھا اسی کیس میں اس کی گرفتاری ہوئی تھی سال دوہجار شوڑا میں اسے کورٹ نے آجیون کاراواز کی سجا سنائی تھی جس کے بعد سے وہ جیل میں ہی تھا اسی سمیہ راجس کے پتا کی موت ہو گئی تھی اسی وجہ سے اسے چودہ دنوں کی پرول ملی تھی اس لئے پندرہ جون کو وہ پرول پر باہر آیا تھا انتیس جون کو اس کی پرول ختم ہونے والی تھی اس وجہ سے اسے ہر حال میں انتیس جون کو جیل میں لوٹنا تھا لیکن انتیس جون کی صبح ہی اس نے آگ کی لپٹے نکلنے لگی تھی جسے دیکھ آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو سچنا دی فائر برگیڈ کی گاڑیاں اور لوکل پولیس موکے پر پہنچی آگ بھجانے پر دیکھا گیا تو ایک یوک بوری طرح سے جل چکا تھا چہراب اور سری بھی پوری طرح سے جلا ہوا تھا دیکھ کر ہی وہ مرا ہوا لگ رہا تھا پھر بھی پولیس نے آخری امید میں اسے ترنتہ ہسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے مریت قرار دیا تھا پولیس نے گھر کی تلاسی لی تو ایک سوسائٹ نوٹ بھی لکھا جس میں لکھا تھا کہ پتا کی موت ہونے سے وہ دوکھی تھا اب پریوار میں کوئی اسے پرول بھی نہیں دلائے گا اس وجہ سے وہ اب دنیا سے نیراث ہو چکا ہے لہٰذا وہ آگ لگا کر اتم ہتیا کر رہا ہے اس کے لئے کوئی دوسرا جمعیدار نہیں اب یہ سوسائٹ نوٹ کے آدھار پر پولیس نے بھوپال سینٹرل جیل کو بھی سوجنا دی سو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا سادان سوسائٹ کیس کی طرح پولیس نے بھی اسے ایک طرح سے بند کر دیا ادھر پوسٹ مارٹم کے بعد سو کو رشتے داروں کو سوک دیا گیا رشتے داروں نے بھی سو کا انتیم سنسکار کر دیا لیکن اس پورے کیس میں چوبیس گھنٹے بعد نیا موڑ آیا جب وہاں کی پولیس کو راجس پرمار کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ملی اس سمیں کہ بھوپال پولیس کے نئے ایس پی اکھیل پٹیل کے پاس نیلوڑ کا ایریا تھا انہوں نے جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ دیکھی تو چوک گئی ریپورٹ میں لکھا تھا کہ گلہ دبانے سے جان گئی ہے یعنی موت کی وجہ آگ یا دھوئے سے دم کھٹنا نہیں بلکہ گلہ دبا کر ہتیا ہوئی ہے پھر وہ اس کیس کی تبدیس میں چھوٹ جاتے ہیں ترنت موکے سے لی ہوئی سبھی فوٹوگراؤ اپنے پاس مانواتے ہیں سبھی فوٹو کو باریکی سے دیکھتے ہیں ایک فوٹو میں وہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے سیکس کا پیر بلکل ایک دوسرے سے چپکا ہوا تھا جبکہ جب بھی کوئی آگ جل میجل کر مرے گا تو وہ تڑپے گا پھر اس کے پیر ایک دوسرے سے چپکنے کے بجائے الگ الگ ہونے چاہیے لیکن اس کیس میں ایسا نہیں تھا دوسری تصویر بھی دیکھتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اس سیکس کا چہرہ اور سینے والا حصہ ہی پورا جلا تھا جبکہ ہاتھ اور پیر زیادہ جلے نہیں تھے اور عجیب طریقے سے مڑے بھی تھے اس سے سک یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ اور پیر بندھے تو نہیں تھے جس وجہ سے ایسا ہوا اب اس کا پتا لگانے کے لیے وہ پولیس ادھیکاری پوری ٹیم کے ساتھ مکے پر جاتے ہیں گھٹنا سطل کو بارکی سے دیکھتے ہیں پھر آس پاس کے لوگوں سے پوچھ چات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایک دن پہلے جب راجس پرمار کے ساتھ ایک یا دو اور لوگ بھی دیکھے گئی تھی اب پولیس اس کیس کی فائل کو بند کرنے کی جگہ پھر سے کھولتی ہے جانچ شروع کرتی ہے اب پولیس کو یہ سکھ ہوا کہ جس کے موت ہوئی اس کی پہلے گھٹ کر ہتیا کی گئی لیکن راجس کو جب سوسائٹ ہی کرنا تھا تو اس کی پہلے ہتیا کیوں کی گئی اگر کسی نے گھلا دبایا تو وہ کون تھا اب پولیس کے سامنے یہ بھی سوال تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مرنے والا راجس ہی نہ ہو اگر یہ راجس نہیں ہے تو پھر کون تھا ان سب سوالوں کا پتا لگانے کے لیے پولیس نے اس کے موبائل نمبر کا پتا لگایا پھر رشتہ داروں کے جریعے اس کا ایک نمبر ملا جو جیل کے آنے کے بعد ایکٹیو تھا لیکن اب بند تھا اس کی آخری لوگ کیسن بھی بھوپال کی ہی تھی پولیس نے جب اس کے فون کی کول ڈیٹیل چیک کی تو ایک نمبر پر کئی بار بات ہونے کی جانکاری ہوئی لیکن جب اس نمبر پر سمپرک کیا تو وہ بھی بند تھا وہ نمبر تھا نیحال نامک کی وقت پولیس کے سامنے نیحال کو کھوجنے کی چنوتی تھی اور من میں سوال یہ بھی آ رہا تھا کہ کہیں نیحال ہی تو نہیں مارا گیا اس کے علاوہ اور بھی کئی سوال فیلحال پولیس اس کی تلاس میں جھٹ گئی پھر پتا چلا کہ نیحال مورپ سے بحار کا رہنے والا ہے اور پہلے راجس کے مکان میں ہی کرائے پر رہتا تھا لیکن کچھ مہینے سے یہاں سے دوسرے مکان میں سیفٹ ہو گیا تھا اب پولیس کی جانچ میں نیحال کی لوکیشن گجرات میں ملی اس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم گجرات پہنچی اور دووج لیا اس کے بعد جب اس سے کڑائی سے پوچھا چھوئی تب اس نے جو کہانی بتائی وہ بہت ہی چوک آنے والی تھی نیحال نے بتائی کہ جیل سے پرول پر آنے کے بعد راجس نے اس سے سمپرک کیا تھا فون پر بات ہوئی اور وہ اس سے ملنے بھی گیا تھا باتشت کے دوران وہ کافی فریسان تھا ایموسنل بھی تھا کیونکہ پتا کی موت کے بعد اسے اب زندگی میں ساہیت ہی کبھی کوئی پرول کی امید تھی اس لئے اس نے سوزا تھا کہ وہ دنیا کی نجروں میں ہمیشہ کے لئے مر جائی اور اصل میں جنتہ بھی رہے اس کے لئے اس نے کچھ کرائیم سریز دیکھی تھی جس کے بعد ایک خوفناک آئیڈیا اپنایا اس کے لئے اس نے گھر میں رہنے وال ایک مطرمہ کو پوجا کے بہانی دیش جون کو ہی باہر بھیج دیا تھا اس کے بعد ساہیت سرچی کی 29 جون کو پرول ختم ہونے کے بعد بھی اسے جیل نہیں جانا پڑے اس لئے 28 جون کو ہی کسی دوسرے سخص کو اپنی جگہ مار کر دور کہیں چلے جانے کی تیاری میں چھٹ گیا اس کام میں مدد کے لئے اس نے مجھے بلایا لیکن میں نے صاف منع کر دیا اس کے بعد اس نے ایک لاکھ روپے کا لالچ دیا اور کچھ پیسے ایڈوانس بھی دیئے اس لئے اس کے جانسے میں آ گیا اس طرح 29 جون کو پرول ختم ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی 28 جون کو ہی ہم دونوں کی ملاقات ہوئی 28 جون کی سام کو ہی دونوں گھر پر ہی فون چھوڑ کر گھومنے نکلے تاکہ لوکیسن ٹریس نہ ہو سکے اس کے بعد ایک پیٹرل پمپ کے پاس راجس کو اپنے ہی عمر اور لمبائی والا ایک یوک ملا اس یوک نے اپنا نام راجو ریکوار بتایا تھا اور دونوں پھر باتشت کرتے ہوئے دوست بن گئی باتوں ہی باتوں میں دونوں نے راجو کو گھر پر پارٹی کرنے اور شراب پینے کیلئے تیار کر لیا راجو مجدوری کرتا تھا اس لئے کھانے اور شراب کے لالت میں ترنت تیار ہو گیا راجو بھی دونوں کے ساتھ راجس کے گھر پر آ گیا یہاں پر راجو کو ان دونوں نے خوب جم کر شراب پلائی جب اس نے اپنا ہوسک ہو دیا تب ہی راجس نے اس کے گلہ دبا کر ہٹیا کر دی اس کے بعد بچ نہ سکے ہاتھ پر باندھنے کے بعد اسے فرس پر لٹایا اور گھر میں رکھی کتابوں کو اس کے اوپر ڈال دیا پھر راجس نے خود ہی ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا اور اسے کچھ دوری پر رکھ دیا تاکہ وہ صحیح سلامت پولیس کو سوسائیڈ کے ثبوت کے روپے مل جائے اس کے بعد دونوں نے بائیک سے نکلا ہوا پیٹرول بھی ڈال دیا تاکہ آگ سے وہ پوری ٹرے سے جل جائے چونکہ گھر کا دروازہ باہر سے بند ہونے پر سازیس کا سکھ ہو سکتا تھا اس لئے دونوں نے گھر کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور چھت کے راستے باہر نکل آئے اس کے بعد کھیڑکی سے ماچس جلا کر تھیلی کو اندر فیک دیا اس طرح جب آگ کی لپٹے بڑھ گئی تب دونوں ایک ساتھ وہاں سے فرار ہو گئی سازیس کے تحت راجس نے نیحال کا ایک پرانہ سمکار صرف لیا اور ساؤتھ انڈیا میں چلا گیا وہی نیحال گجرات آ گیا تھا پولیس نے نیحال کی کہانی کی سچائی کا پتہ لگانے کے لیے اس مریت یوک کے بارے میں پتہ لگایا تو یہ سچ نکلا کیونکہ راجو ریکوار کی پتنی نے اٹھائیس جون کی رات میں ہی لوکل پولیس میں گمسودی کی سکایت دی ہوئی تھی اس کے علاوہ پولیس کو راجس کے گھر سے راجو کی چپل بھی ملی تھی جسے اس کی پتنی نے پہچان لیا تھا آ گئی تھی لیکن تب تک راجس آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتا تب تک چانچ ادھوری ہی تھی پولیس کو یہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل راجس کسی بھی طرح نیحال سے سمپرک جرور کرے گا راجس بھی نیحال کا ایک پرانا سمکارڈ لے گیا تھا اس طرح اگلے ہی دن آخر کا راجس کا فون نیحال کے پاس آ ہی گیا پولیس کی موجودگی میں ہی نیحال اس سے بات کرنے لگا راجس نے وہاں کے حالت کے بارے میں پوچھا کہ کچھ گڑبر تو نہیں ہے نیحال نے بتایا کہ کوئی گڑبر نہیں ہے پولیس کو کچھ پتا نہیں چلا اس کے بعد راجس نے کہا کہ چینئے میں اسے کچھ مدد چاہیے اگر کوئی دوست ہو تو بتانا اس پر نیحال نے کہا کہ وہ اسے جلد ہی بتائے گا اس کے بعد فون کٹ ہو گیا پولیس نے بھی راجس کو پکڑنے کے لیے پوری فلمی کہانی رچی اس کے تحت پولیس کے کچھ لوگوں کو چینئے نہیں بھیجا اور انہیں لوکل بن کر راجس سے ملنے کے لیے بولا اس طرح نیحال نے راجس کو چینئے میں رہنے والے اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہوئے اس کا فون نمبر سیئر کیا جس کے بعد راجس پولیس والوں کو ہی نیحال کا دوست سمجھ کر اس سے بات کی اور ملنے گیا جیسے ہی راجس نے لونگی اور ماتھے پر تلک لگائے دو یوکوں کو نیحال کا دوست سمجھ کر مدد مانگنے پہنچا تب ہی اسے پکڑ لیا گیا اس طرح پولیس نے ایک بلائنڈر مرڈر کیس کا خلاصہ کرتے ہوئے آٹھ چولائی دوہجار انیس کو پورے کیس کو میڈیا کے سامنے لائے تھا اس کیس کے بارے میں خود آئی پیس ادھیکاری اکھیل پٹیل کہتے ہیں کہ یہ کیس کانون کی آنکھوں میں دھول جھوگنے والا تھا لیکن جب باریکی سے کیس کی جانس ہوئی تو پورا ست سامنے آ گیا اس کے بعد رازش پھر سے سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا گیا دھنیوا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں